انڈیا نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ مہتریت رپاتھی اور انڈیا نیوز آپ کے لئے لے کے آیا ہے دنیا کا سب سے تیز رفتار سب سے بڑا بولٹن نیوز ٹپل ٹو اور آپ کے ساتھ میں ہوں راکیش پانڈے صرف بائیس منٹ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے اس بائیس منٹ میں دیش دنیا اور کھیل جگت کی تمام بڑی خبریں ہم آپ کو دیں گے موڈی آج پہلی بار اپنے سنسدی اکشیتر وارانسی جا رہے ہیں اپنے دو دن کے دورے کے دوران پی ایم کئی کارکموں میں حصہ لیں گے اس دوران پی ایم گنگا صفحہ ابھیان کی شروعات کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بنکروں سے ملنے کا پروگرام بھی ہے اس کے علاوہ پی ایم بارارسی میں ویویکا نند کی مورتی کا لوکارپڑ بھی کریں گے پی ایم جایپور گاؤں کا دورہ بھی کریں گے اور سانسد آدرش گام سکیم کے تحت اسے گود لیں گے کاشی سے قریب 35 کلومیٹر دور جایپور گاؤں میں موڈی قریب ایک گھنٹے تک رہیں گے جایپور گاؤں میں پی ایم موڈی کے سواگت کے لئے تمام تیاریاں کی گئی ہیں اس گاؤں میں چناؤں سے پہلے ہائی ٹینشن انتار گی رہا تھا اور تب گجرات کے سی ایم رہتے پی ایم موڈی نے ایک بڑے عدھکاری کو یہاں بھیجا تھا اس حادثے میں جنپی نام کے ایک لڑکی زخمی ہو گئی تھی ہی لڑکی کا دعویٰ ہے کہ موڈی نے یہاں آنے کا وعدہ کیا تھا پی ایم کے ٹھہرنے کا انتظام ڈی ایل جبلو کے آفیسر گیسٹ ہاؤس میں کیا گیا ہے پی ایم نریندر موڈی افسر گیسٹ ہاؤس کے سوٹ نمبر تیرہ میں رہیں گے گیسٹ ہاؤس پی ایم کے سواگت کے لئے تیار ہے بارارتی میں پی ایم کے ٹھیکانے کو لے کر آخری وقت میں بدلاؤ کیا گیا ہے پی ایم کے دوری کو دیکھتے ہوئے سرکشہ کے کڑے انتظام کیے گئے ہیں کل بارہ سو کے قریب سرکشہ کرنی تینات کیے گئے ہیں کیو بی پولیس کے پچاس دکھاریوں کے علاوہ پروونشل آمڈ کونسٹیبیلری کے ہزار جوان پی ایم کی سرکشہ میں رہیں گے پی ایم موڈی آپ سے تھوڑی درباد سوہ آٹھ بجے دلی سے بارہ آرسی کے لئے نکلیں گے نو بچ کر پی تیس منٹ پر پی ایم آرانسی کے بابت پور ائیپوٹ پہنچیں گے نو بچ کر پچاس منٹ پر ہیلیکاپٹر سے لالپور جائیں گے جہاں بنکروں سے بات کریں گے پی ایم یہاں گیارہ بجے تک رہیں گے گیارہ بج کے بیس منٹ پر لالپور سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے جویاب پور گاؤں کے لئے اڑان بھریں گے پردھان منصری وہاں قریب ایک بجے تک رکیں گے شنیبار صبح گیارہ بجے پی ایم واپس دیلی کے لئے روانہ ہو جائیں گے پی ایم رویندر پوری کالونی میں موجود اپنے دفتر میں ایک گھنٹے تک لوگوں کی سمسیاں سنیں گے پی ایم آج دوپہر ساڑھے تین بجے رویندر پوری کالونی پہنچیں گے اور قریب ساڑھے چار بجے تک وہاں پر رہیں گے دلی لوٹنے سے پہلے پی ایم بی ایچ یو کے ٹراما سینٹر کا ادھاٹن کریں گے اور ماں آنند میں یہ اسپتال بھی جائیں گے گروہوار کو پی ایم نے راکٹوپتی سے ملاقات کی مانا جا رہا ہے کہ بادشیفت منتری منڈل بستار کو لے کر دی سوتروں کے مانے تو موڈی منتری منڈل کا پہلا بستار رویوار کو ہوگا گواہ کے سی ایم منہور پرکر کا رکشہ منتری بننا تاہ ہے پرکر نے کہا کہ پی ایم کا جو آدیش ہوگا وہ اسے مانے گے منوہور پرکر آج بدھائکوں سے ملاقات کریں گے مانا جا رہا ہے کہ جلد ہی وہ سی ایم پت سے استیفہ دنگے سوتروں سے خبر ہے کہ آٹھ نومبر کو گواہ کا نیا سی ایم شبت لے سکتا ہے راجند راررکر نیا سی ایم ہو سکتے ہیں خبر ہے کہ پی ایموں سے ادھر تھاکرے کو فونٹ کیا گیا اور ان سے منتری منڈل کے لیے ایک نام مانگا گیا خبر ہے کہ بی جے پی ادھرک چمیت شاہ نے بھی گروبار شام شیف سینا چیف ادھر تھاکرے سے بات کی بتایا جا رہا ہے کہ شیف سینا نے ماتوشری کے خریبی اور راجی صبح سانسد انیل دیسائی کا نام سجھایا ہے مہارا جسے ایم سے اگم مل سکتی ہے پتر پردیش سے رامچارت نشاد ویریندر سنگھ مست اور مختار عباس نکری میں سے کسی ایک اگم مل سکتی ہے بیہار سے گریرار سنگھ یا پھر بھولا سنگھ کو منتری بنایا جا سکتا ہے سنر ارجستان سے گجیندر سنگھ شیخہوت کرنل سونہ رام یا ساور مل جاٹ کے ناموں کی چرچہ ہے جھارکن سے پورو ویتہ منتری یشونتر سنہ کے بیٹے جائن تسنہ کا نام چل رہا مہین ہریانہ سے کانگریس سے بی جے پی میں شامل ہوئے دگج جاٹ نیتا جودری دریندر سنگھ کا نام آگے ہیں خبر ہے کہ اندر پردیش کے سی ایم کو بھی فون کر کے ایک نام مانگا گیا ہے ستروں سے خبر ہے کہ الپس انکھے کلیان منتری نجمہ ہپتولا کی موڈی سرکار سے چھٹی ہو سکتی ہے ممبئی میں مہاراستو کے سی ایم دیونر پرانویز کے شپت گھر سماروں میں پی ایم نارندر موڈی کے سرکشہ میں سید لگی تھی خود کو بی جے پی کا کارکرتہ بتانے والا ایک شخص بینا وید واس کے پی ایم موڈی کے مجھ پر جا پہنچا تھا اس شخص کا نام انیل شرما ہے پورے ماملے کی جات چل رہی ہے دلی بی جے پی کے پردیش ادھیکشہ ستی شپا دھائے پر آروپ لگا ہے کہ انہوں نے پی ایم موڈی کے سرکشہ بھارت ابھیان کا مزاک اڑایا آروپے کی انڈیا اسلامیک سینٹر پر پہلے کھوڑا پھیلوائیا گیا اور پھر جھاڑو لگا کر اسے ساپ کیا گیا آروپے کے وہاں گندگی نہیں ملنے پر پہلے کھوڑا بکھیرا گیا پھر اس نقلی گندگی کو جھاڑو لگا کر ساپ کیا گیا ستی شپا دھائے میں اس ماملے میں صفائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ کارکرم پر آئے وجد تھا تو اس کی نندہ کرتے ہیں بھائی آپ کی پرون نیتا شازجہ علمی نے کہا کہ وہ نیوتر پر وہاں گئی تھی اور کیول پانچ منٹ رکی تھی دلی میں لگے عام آدمی پارٹی کی پوسٹر کے غیب ہونے پر سیاست چھڑ گئی تھی سی سودیا نے کہا کہ ہورڈنگ بی جے پی کے خلاف تھا جس سے بی جے پی تھیل ملا گئی بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہورڈنگ لگانے والی ایڈ ایجنسی نے پیسے کے لیندن کے چلتے آم آدمی پارٹی کا پوسٹر ہٹایا اندرس سرکار کے خلاف سنسد اور سنسد سے باہر مورچہ بنانے کے لیے ملائم سنگھ کے گھر پر تیسرے مورچے کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں نتیج کمار اور لالو یادو شرد یادو اور ایشدی دیوگوڑا بھی شامل ہوئے بیٹھک کا مقصد غیر کانگرسی غیر بھاجپا دلوں کو ایک جھٹ کر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ مہا مورچہ بنانا ہے سنسد کے شیٹ ستر میں موڈی سرکار پر دباؤ بلانے کے ساتھ ہی انہیں گھرنے کی رڑنیت پر کام کرے گا مہا مورچہ بدا جا رہا ہے کہ راجیوں می بی جے پی کے بڑھتے پر بھاہو کے چلتے ان شترپوں سے نئی کٹھا ہونے کا فیصلہ کیا ہے بیٹھا کے بعد بیہار کے پورو مکہ منتری نتیج کمار نے کہا کہ اگلے سنسد ستر میں ایک جھٹ رہنے کا فیصلہ کیا گیا کندر سرکار پر حملہ کرتے ہوئے نتیج نے کہا کہ کسانوں اور یواؤں کے ساتھ دھوکھا کیا گیا ہے نتیج کمار نے کہا کہ کالی دھن بیرودگاری اور کسانوں کے مدے پر سرکار کو کھیرا جائے گا بی جے پی پراوکتہ مختار ابباس نکوی نے بیچک پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا کہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا آخیلش سرکار میں کمیرٹ منتری آزم خان نے پی ایم نرندر مدی کے خلاف ایک اور بیوادت بیان دیا ہے آزم نے کہا کہ جھاڑو اٹھانے بھر سے کسی کے اپراد کم نہیں ہوتے اور وہ سنت نہیں بن جاتا نراند رانے کے بیٹے اور مدھاک نتیج رانے نے ممبئی میں رہنے والے گجراتیوں کو ساف کرنے کی بات کہی ہے نتیج رانے نے ٹویٹ کیا ہے کہ سوچ بھارت ابھیان میں حصہ لینا چاہتا ہوں اور اس کی شروعات ممبئی سے گجراتیوں کو ہٹانے سے کرنا چاہتا ہوں کانگریس نے بیوادت نتیج رانے کے بیوادت بیان سے کنارہ کرتے ہوئے اسے ان کا بیٹیغت بیان دیتا ہے کانگریس ادھائیت نتیج رانے اپنے بیان پر خائم ہیں انہوں نے کہا کہ مراتھیوں سے نفرت کرنے والے گجراتیوں کو ساف کرنا ہی ہوگا نتیج کے اس بیان پر بی جے پی بھڑک اٹھی ہے بی جے پی نے کہا کہ ایسی بیبھاجن کاری سوچ رہی تو پورے دیش سے کانگریس ہی ساف ہو جائے گی ڈلی میں دیرات رفتار کا خہر دیکھنے کو ملا آئی ٹیو کے پاس تیز رفتار کار ایک ٹرک سے ٹکرا گئی ٹکر کے بعد کار کے پر کچے اڑ گئے تصویریں دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹکر کتنی زوردار ہوگی حادثے کے بعد کار کے اندر سوار دو لڑکوں کو نکال کر گمبھیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کروائے گیا چشمدیدوں کی بانے تو لکشمی نگر سے آ رہی اس کار کی رفتار بہت تیز تھی جس کے بعد یہ بے خابو ہو کر ٹرک سے ٹکرا گئی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں نشے میں دھوٹھ تھے گجرات میں سورہ سے دلی آ رہی سپائس جٹ کی پلین رنوے پر ایک بھائس سے جا ٹکرائی پلین میں قریب ڈیر سو یاتری تھے پلین ٹیک آف ہونے والا تھا تب ہی تین بھائسیں رنوے پر آ گئی ایک بھائس بیمان کے آگے والے حصے میں جٹ انجن کے پاس سے جا ٹکرائی جس سے پلین کے جن میں خرابی آ گئی اس حادثے میں کسی کو چھوٹ نہیں آئے یا آتریوں کو دوسرے پلین سے دیر رات دلی بھیجا گیا حادثے کے بعد یہ ائرپورٹ آتھارٹی کے عدیقاری موقع سے گائب ہو گئے آن پردیش کے بشاہ کا پٹنم کے قریب نو سینہ کا ایک جہاز جھوپ گیا حادثے میں ایک نو سینک کے مارے جانے کی خبر ہے اور چار لاپتہ ہے تئیس سینکوں کو بچا لیا گیا ہے لاپتہ نو سینکوں کی تلاش کے لیے نیوی کا رسکیو آپریشن جاری ہے حادثے کے جاج کے لیے بورڈ آف انکواری کے عدیش دے دیئے گئے دلی کے گیتہ کولنی میں معاملی ویواد کو لے کر ایک شخص کی ہتیا کر دی گئی مرطا کا نام گوویند ہے اس نے سجیت نام کے لڑکے کو کیلے کا پتہ توڑنے سے منع کیا آروپی کی کہا سنی کے دوران سجیت نے چاکو سے گوویند کی ہتیا کر دی بادداد کو انجام دینے کے بعد سے ہی آروپی فرار ہے دلی کے شکرپر میں ہوئی جویلر کی ہتیا کا پولیس نے خلاصہ کرتے ہوئے تینوں کو گرفتار کیا جویلر کے چھوٹے بھائی نے ہی چالیس لاکھیں سپاری دے کر یہ ہتیا کروائی غازے باد کی مرادنگر علاقے میں ایک وقت کی گلہ دوا کر ہتیا کر دی گئی اس کی لاش کو ایک پیڑ سے ٹلٹکا دیا گیا پولیس پاملے کی جانچ کرنے گیا کانپر میں پولیس نے ایک ایسے شاتر شخص کو گرفتار کیا ہے جو خود کو خوپیا ایجنسی روک آدھکاری بتا کر لوگوں کو ٹھگ رہا تھا پولیس نے اس فرضی رو ایجنٹ کے پاس سے لال بطی لگی ایک کار زبط کی ہے بینگلیلو کے سکولوں میں بچیوں سے ریپ کی بڑھتی کھٹناوں کے بیچ کرناٹا کے گریہ منتری کیجے جارج نے بیوادت بیان دیا ہے کرناٹا کے گریہ منتری کیجے جارج نے کہا کہ صرف ٹی آر پی بڑھانے کے لیے میڈیا ریپ کی خبروں کو بڑھا چڑھا کر دکھاتا ہے کیجے جارج کے ریپ پر دیئے بیان کا بیروت شروع ہو چکا ہے جی پی جی نیتا پورو مکہ منتری بی ایسی ایڈیورپا نے کہا کہ سرکار اپنی ذمہ داری نبھانے میں سفل نہیں ہو رہی ہے اس لئے غیر ایرادتہ ذمہ دارانہ بیان دے رہی ہے مہاراک تکے ڈی آئی جی سنیل پارس کا ریپ کے ایک معاملے کی پرامبک جانچ میں اور مریادی تاشرن کے دوشی پائے گئے ہیں جانچ رپورٹ ڈی جی پی کو بھیج دی گئی ہے ڈی جی پی ایرپورٹ آگے کی کاروائی کے لیے اوپر راجی پال کو بھیجیں گے ڈلی کے پنجابی باگ علاقے سے پولیس نے 77 سال کے ایک شاتر جالساج کو گرفت دیا لوگوں نے اس کار چوری کرتے رنگیں ہاتھوں پکڑ لیا تھا اور پولیس کے حوالے کر دیا پرزی دستاویزوں کی مدد سے یہ جج اور اس ٹیشن ماسٹر کے پت پر بھی کام کر چکا ہے پخالت کر چکا یہ شخص 20 بار پہلے بھی جیل جا چکا ہے ڈلی پولیس کی اسپیشل سیل نے 3 لاکھ کے انعامی بدماش راجی شرف کرمبیر کو گرفتار کیا ہے پولیس نے راجی کو اس کے چار ساتھیوں کے ساتھ پکڑا راجی پر ڈلی پولیس نے ایک لاکھ جبکہ ہریانہ پولیس نے 2 لاکھ روپے کا انعام خوشت کر رکھا تھا پھر بھی دلی کے ایڈی ایم مال کے چلم ڈسک میں مال کے گارڈنے کیش کاؤنٹر سے کیش اور موبائل چورا لیا پہلے چوڑنے کیش چوری کی بعد میں پورا کیش کاؤنٹر ہی وہاں سے لے کر فرار ہو گیا پوری واردات سی سی ٹی وی میں خائد تھے ڈلی کے بدرپور میں نہر میں سکوٹی گرنے سے تین بچے نہر میں ڈھوک گئے ڈھومنے والے دو لڑکوں کو وہ باہر نکال لیا گیا لیکن ایک لڑکے کا کوئی پتہ نہیں ہے آسا اس وقت ہوا جب تینوں لڑکے اسکوٹی پر سبار ہو کر جا رہے تھے تب ہی بیلس بگڑنے سے اسکوٹی سمیت تینوں لڑکے نہر میں گر گئے مہاراش کے وسائع میں تین بدماشوں نے ایک سیلزمین سے تقریباً سات لاکھ روپے لوٹ لیے آٹو سے جارے سیلزمین کی آنکھوں میں بدماشوں نے مرچ پاورڈر ڈالا اور پھر پیسے لے کر بھاگنے لگے سیلزمین کے شور مچانے پر لوگوں نے بدماشوں کو دھر دبوچا اور پولیس کے حوالے کر دیا یوپی کے کنوج میں ایک سیرفیر آشک نے نومی کلاس میں پڑھنے والی چھاترہ کی گلہ ریت کر ہتیا کر دی چھاترہ سے آروپی شادی کرنا چاہتا تھا چھاترہ کے انخار کرنے پر اس نے لڑکی کی ہتیا کر دی آروپی نے اپنے بھاوی کے مدد سے لڑکی کو کھیت میں بلائے تھا پولیس نے لڑکے اور اس کی بھاوی کو گرفتار کر دیا چھتیس گھن میں ری پیڑیت لڑکی کے دارت گن کر آروپی کو بارہ سال کی سزدہ سنائی گئی دراصل میڈیکل ریپورٹ سے یہ بھی صاف نہیں ہو پا رہا تھا کہ پیڑیت لڑکی بالک ہے یا پھر نابالک عدالت نے لڑکی کے نابالک ہونے کی جانت کے لیے ڈینٹس کی مدد دی کارتک پونیپا پر بیہار میں بڑا حادثہ ہو گیا پٹنہ سٹی کے فتوحہ علاقے میں گنگا سنان کے دوران گنگا میں ناو پلٹ گئی فتوحہ کے ڈی ایس پی کا کہنا ہے کہ ندی میں گرے سبھی چارلیس لوگوں کو ریسکیو ٹیم کے مدد سے زرکشت نکالیا گیا موچنگ میں ہوئی دھاملے کے ویروت میں کاؤں والے دھنے پر بیٹ گئے چناؤ رد کرنے کی مانگ کی گئی بھیر نے پولیس پر پتھراؤ کیا آلی گھڑ کے کعواسیے مدرسہ میں ایک ٹیچر نے تین چھاتروں کو بندھک بنا لیا تین چھاتروں کو ایک ساتھ ایک زنجیر سے باند دیا گیا ہے اسی حالت میں چھاتر مدرسے سے بھاگ گئے اور پاس کے گاؤں میں جا کر چھپ گئے پولیس جب موقع پر پہنچی تب جا کر بچوں کے پاؤں سے زنجیر اتاری گئیں پولیس نے مدرسہ سنچالک کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے ان دور میں مدرسہ پردیش کے سب سے بڑے ہی سرکاری اسپتال ایم بائی اسپتال میں ان دنوں آپریشن چوہا چلایا جا رہا ہے چوہوں سے نجات پائے جانے کیلئے چلایا جا رہا ہے اس آپریشن پر پچپن لاکھ روپے خرچ ہوں گے پچپن لاکھ روپے تیس ہزار چوہوں کو مارنے پر خرچ ہوں گے اندور کمیشنر کے نگرانی میں ایک ہزار چوہوں کو مارا بھی جا چکا ہے وہی اسپتال پرشاہ سن کے اس فیصلے سے سنت سماج ناراض ہے سنت سماج کے باہر منڈلیشور کمپیوٹر بابا نے بیروز جتاتے ہوئے اگراندولن کی چیتاونید دیا کمپیوٹر بابا کا کہنا ہے کہ چوہا بھگوان گنیش کی سواری ہے اور اس سے لوگوں کی دھارمک آستہ جڑی ہے سلمان کھان نے دلی میں پردھار منٹری نارندر مودی سے ملاقات کی سلمان کے ساتھ ان کی بہن آرپیتہ کی شادی کا نیوتہ دینے آئے تھے سلمان کھان کی بہن آرپیتہ کی اٹھارہ نومبر کوہتراباد میں شادی ہے آرپیتہ کی شادی دلی کے بڑے کاروباری آئیوش شرما کے ساتھ ہو رہی سونیا گانڈی کے دماغ روبرٹ وارجا پر ہریانہ کے منٹری انیل ویج نے کہا کہ وہ کمپنیاں بند کر کے بھاگ نہیں سکتے آنیل ویج نے کہا کہ کانون کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور اس کا بچنا مشکل گروبار کو خبر آئی تھی کہ روبرٹ پارڈرا نے ہریانہ اور راجستان میں اپنی چار کمپنیاں بند کر دی ہیں بھاڈرا معاملے پر بی جے پی نیتا گریرا سنگھ نے ٹوٹ کیا بھاڈرا بغیر کسی کرپا کے کاروبار نہیں چلا سکتے دلی ویدھان صفحہ چناؤں میں بی جے پی اور شیرومنی اکالی دل مل کر چناؤں لڑیں گے بی جے پی نیتاروں جیٹلی نے کہا کہ دلی میں پہلے بھی دونوں پارٹیوں نے ساتھ مل کر چناؤں لڑا تھا اور اس بار بھی ایسا ہی ہوگا جیٹلی نے دونوں پارٹیوں میں کسی بھی طرح کے متبھید سے انکار کیا سوٹوں سے کبر ہے کہ جاوید عثمانی کو مکھی سوچنا آیوکت بنانے کے پرستاو کو راڈیپال رام نائک نے سرکار کو لوٹا دیا لیکن راڈیپال رام نائک نے اس سے بیوادت معاملہ بتاتے ہوئے پرستا واپس کر دیا یو پی میں بہندہ سے کانگریس ودایق بیویک سنگھ نے سماجوا دی پاتی میں کانگریس کے ویلائے کی بات کہی ہے یا ہی نئی بیویک سنگھ نے کانگریس اپادرکش راہل گادی کو اس کے لیے چھٹھی بھی لکھی ہے مانا جارہ کی نیتاؤں نے تمیلاڈو میں کانگریس کو مضبوط برانے کے مدعے پر سنیا گادی سے چرچا کی جھارکھن کے راجدھانی رانچی سے لگے ہٹیا ویدھان سبا کشیتر کے ویدھائیق نوین جیسوال ایک پبلک میٹنگ میں منج سے بھاشن دیتے ہوئے رو پڑے اپنے نیتا نوین جیسوال کو روتا دیکھ سبا میں موجود لوگ بھی بھابک ہو گئے مہراش کے کولاپور میں تیس لاکھ کی چوری کا ماملہ سامنے آیا ہے چوروں نے پانچ بنگلوں میں ہاتھ ساپ کر دیا اور کچھ جیورات صحیح کیمتی سامان لے اڑے مدی فردیش کے اندور میں چھے بال اپرادھیوں کو ٹرافک میوستہ سدھارنے کی سزا سنائی گئی ہے یہ بچے ٹرافک میوستہ کے ساتھ اپنی زندگی بھی سدھار رہے ہیں پولیس کو خبر ملی تھی کہ جے اپا راو نام کا یہ پروفیسر نکسلیوں کے سمپرک میں کانپور دیہات میں ٹراکٹر پر لٹنے سے اس میں سوا دس سے زیادہ لوگ زخمی ہو گیا ہے گھائلوں میں کئی کی حالت نازو کی سبھی لوگ کارتک پڑنیما کے موقع پر میلا دیکھنے جا رہے تھے موسیقی